اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا عبا عبداللہ الحسین وَعَلَى الْأَرْوَاعِ الَّتِي هَلَّتْ بِفِنَائِكَ عَلَيْكَ مِنِّي سَلَامُ اللَّهِ عَبَدًا مَا بَقِدُوْ وَبَقِدَ لَيْلُ وَالْنَهَارَ وَلَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْأَحْدِ مِنِّي لِزِيارَتِكُمْ السلام علی الحسین وَعَلَى عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ وَعَلَى أَوْلَادِ الْحُسَيْنِ وَعَلَى أَصْحَابِ الْحُسَيْنِ یومِ آشور کوئی خطبہ نہیں نہ کوئی دعا نہ عجمنگندری ساتھ کے آلِ محمد فرمای نند سارا سال ساتھ وسیل نالمنن سارا سال ساتھ کل مننن سال اللہ کنیدو کو گھنوا دے سو لیکن دردی یوم آشورو بے صد کلو کائشے نمانگو یوم آشور دلین صد کلو کائشے نمانگو آسا کو دیو اول آمد مولا صد کلو کائشے ہی دے من دی جتوا کو دیو شیوہ امام رو کے فرمینے سا کو پرشا دیو ساڑا گھر اٹھا گے نبی اند تاج لہ گئے آسمانہ تھی ماتمہ روے زمین تھی دسلے نبی کو ختم کرن دکوشش گی تھی گئی ہے فرمین انسا کو پرشا دیو سا کو مکان دیو آج اوڑی اوبرہ کھڑے یوم آشور نا نبی آوے روان جتی لہا ستھے نا پیدا تھی نبی آوے درد اپنے بٹن کھول چھوڑے بلکہ سر خاک روا کے ان تنہ منظر بڑھ بن جی جو اگلے کو بتا لگ ون جی نا کوئی نقصان تھی یوم آشور یوم انتبر راکت بہی بنو امیعہ بلی امیعہی کو برکتہ لدی آدھیں بلی امیعہی کو دعائیاں لدی آدھیں بلی امیعہی نہیں روزے رکھے دیں تاہی میں فاقہ کرنا ہے روزہ نہیں رکھنا دھائی تھی نوجہ دن نزدیک کوئی نہ کوئی شکھا پی کے اپڑا فاقہ توڑے سیندہ 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 میں ہونے تھی فاقہ تھی میں دریا آج جللی کہنو تے سلام نہیں کرنا سلام دمانہ سلام تھی تے حسین دو خیر کوئی دی جیڑے کو ٹرین دے اندھی لاش چاک گھرنا دے چھے میں امام فرمین دے این بیوار اصر اتنے غریبہ سے جو ساکو ہی کترہ پانی دے انہم دے اصر ازاد بچھائیں اسے لباس ازاد نال اس شکل ازاد نال بطولِ عزراء کو پرچاوڑا ہے بھاگوے امام کو پرچاوڑا ہے زہر دی نماز بعد مسافہ ہی نہیں کرنا یہ واسطے ججھے رہ حسین دال مسافہ کر کے گئی ہے اوہ جیندہ کوئی نہیں واللہ فَلَمَّا عَبَّقِ عَوَحِيدًا فَرِيدًا جِلِ کَلْحَرَہِ گِيَا ہے کانا ینظر و یمینن و شمالن کہل سجد دھائی کہل خبر دھائی فَنَادَا بِسَوْتِنَ حَزِينًا دُکھیا جیا وین کی تیس حَلْمِ نَاسِرِي يَنْسُرْنَا قَوِي هَي مَنْ غِرِيب دِی بدَد کرن والا حَلْمِنْ لَابِن جَذُبُ وَانْحَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ حَلْمِنْ مُغْيِسٍّ يُغْي سُنَا حَرْقُئِ مَهْرَا نَلَائِ كَلْحَرَا مَرِيْجَا نَلَائِ جیڑا جبریل دے پارتے سمدھائی آج زخمکنے چورے جے نکولو جیڑی شیعائی امار ہے زیادہ تو زیادہ لکھاں دی تعداد کم تو کم تری ہزار دی میں آدھا ہک مریوانا لاؤوے تری ہزار مارانا لاؤوے شیمائی امام فرمین دے دی گردے بیلے میرے ڈاڑے دے زخم دی تعداد نگینی کرو زخم دی تعداد ہوں دی گینی میں دیے دیں دے جس من دی کائی جا سلامت ہوئے سوائے پیرہ دیاں تلیاں دے زکینہ دے بابے دی جس من دی کائی جا سلامت کوئے نہ کی زخمہ کا نچور آبرو کٹے ہوئے ہن پیاز دی شدہ دے جو نظر کمزور ہو گئی ہے سجنہ دے داغ مفارکت وہ جگر تیزہ خم لگے ہوئے جس وقت قربہ دہو کا نتس فنازلہ صحیفتن علاید اجل حسین آسوان تو ایک صحیف آئے جیڑا حسین دے حتہ دے پہنچے صحیف کو کھولیس پڑھنا شروع کی دس لکھایا مَا حَتَمْنَا عَلَيْكَ الْمَعُوتِ وَمَا عَلْزَمْنَا عَلَيْكَ الشَّحَادَةَ فَلَكَ الْخِيَارِ مَنْتَلَا سِر مُونَ پاوے میں رو رہے کے اوہ صحیف آق خالق دی طرف ہوں آئے حسین پڑھیں لکھو ہے آئی حسین اسا تیرے اتِ موت کو ختمی نہیں بڑھایا جو یقینی موت ہوئے تیرے شہادہ دے درجے بھی نہیں گھٹیں گے حسین تلہ خرچہ ڈھیر تھی گے پتہ نہیں کہیں سمجھائے کہیں نہیں سمجھائے میں حضہ اشارہ لیتا ہے حسین اسا تیرے خرچہ ڈھیر تھی گے اسا موت کوئی پچھاں بلائے نہیں آئے شہادہ دے درجے بھی نہیں گھٹیں گے ہون میں دیبرزی نہیں تیری برزی ہے میں تا پڑھ سا یوم آشور معصوم تے جوٹھ نہ بلے سا جو کچھ میں کو کتابی ذاکریان دیا میں ہوا مقتل کتاب مقتل مکرم ہو سی مقتل ابھی بخناف ہو سی شیخ عباس کو نہیں گے حوالے جلے مالک فرمائے فلک الخیار تیرے خرچہ ڈھیر تھی گئے ہون تیری مرضی میری مرضی نہیں اسا موت کوئی پچھاں بلائے نہیں آئے تیرے شہادہ دے درجے بھی نہیں گھٹیں گے فلک الخیار ہون سا دی مرضی نہیں تیری مرضی حسین صحیب کو بند کی تا ہے وہ واپس بھیجے جنو آیا آئی اڈا ہی چلا گئے آدم مالک آبنیاں سنو آئی یعنی ہون غریب دی سو ودتوانا تلو آئی سوئین آل فمرتن ایک ایک دفعہ کٹھین میں سب تیرہ ہزار مرتبہ ان کا نفی قتلی اہیا ان لے امرک ونسرہ تن لے دینک اگر میرے کس منجن دے نال تیرے دین دی بکا ہے میں ستر ہزار مرتبہ ہی حاضرہ اہی ایک ایک دفعہ کٹھین باکیتیں میرا لاکھیں جو ہون تے کوئی اختیار ہے رامے ڈاڑھا ڈکھریاں جواب ڈی تیس آدم مالک و بعد قتل اہیبت قد سئیم تو انیل حیات میرا لا تودہ سات یہ میں کوئی اختیار رحمہ یا آمہ اون رحمہ دی گال شون غازی تے اک ورد باد میں جیندہ راما تا جیندہ رائے کے ککرے سا میرا غازی بھی ٹھوگی ہے اکماری ٹھوگی ہے میری کماری تروٹ گئی ہے میری بنائی بھی بھوک گئی ہے میرے جوان سام گئے کیری جا پڑا اندھا کیرا دکھ پڑا اتنا پڑھنا چاہی دے چل کوشش کرنا میں بھلا کیری جا تو شروع کرنا کوئی ایک ڈھوک ہووے غریب دا ہکمہ سو لاشاں بہین نہ کفن ہے نہ دفن ہے بہت بہت بھیڑی دے بہین ہے گھوڑے دیاں ہمارے فتلا ہے ہیوان میں ہوسین تصا ہے ہمیں اوہی تصا ہے ہمیں ہوسین زخمی ہے ہیوان زخمی ہے ہوسین رکھ دے ہیوان رکھ دے ہر پاسو دکھانے پہاڑنے آدھیج کعبہ ہوسین بنا ہو دے زخمہ گنے چورے راتوان دیو دیئے دیکھنالا دیکھتا ہی نہیں لگتا ہے جی میں رب تیچناتا بتاؤں ون کھڑے اپنی منا دے وچھ ہولو وہ صحابہ اوکل اوزاہی علر مال ہی میں لگتا ہے جی میں منا دے وچھ کھا جی قربانی اندی آدھیج کھڑا ہوئے بعض نے تشریح کی تھی یہ جو مثال صحیح نہیں دیتی گئی منا جدہا ہاں جی ویند ہے انیاں قربانیاں پہیاں انیاں سارے پانی پی کے زبادی نین جتنیاں قربانیاں پہیاں نین پانی نہیں پیتا کہ پیتا ہے تطیر دا پیتا ہے کہ برچی دا پیتا ہے کہ سانگ دا پیتا ہے خیام نے پاسے دیتا ہے پہلے لاشنچ گی ہے اپنیاں زخمی بائی لبیاں کر کے ہر لاہ دو اشارہ کی تیس اینہ اینہ ابنائی اینہ اینہ اخوانی میرے بچڑے کن گیا ہو میرے بھرا کن گیا ہو بعد مقتل دیاں کتاب آنا لکھا ہے اینہ رنے جی میں مٹڑی ماں جوان پھتر دے جنازے تے رون دیئے وہ وینڈ پہ سنے ناجر اللہ شہن دیاد دی جو حسین کی دائی آدھا یا فرسان الحجاب آدھا یا ابتال السما میرے شہروں میرے بہادروں مالی انا دی کنفلا تجھی بھونا گئی کہ کل دینا ہم سارے بھاڑ کے آوے آج میں ہکنا مرے نا مٹھیا نیدنا سام گیا ہو میں کبل دی رہا ہو میں کل ہرہ گیا میرا کوئی نہیں دیا لاشہ تڑپی ہے حجہ دے خدا دی سزا دے اتے تڑپ کے رسلے ایسا سن دے پہیا ہے کار کوجھ نہ آئے سکتا ہے جو دنیا تو ٹھول گیا ہے فیضہ و حواجہ پچھے حسین کٹھا کو کیوں بتے حکم مرے نا ستہ کو کیوں بتے جگہ نا تمہا و دنیدر سام گیا ہے کیڑھی مجبوریہ تسائیں پانی مگدائیں رات و دیواندیا خون پجھے نے زخمی دیر تھی گیا ہے پٹیاں بدھے نے آج میں ہکنا تسائیں پانی نہ مگدائیں رات و دیواندیا میں خون نہ پجھے نا زخمیاں جے پٹیاں بنا منی ہوئے نا تا وین بھینی دے بوہے تیوان کرنا پٹیاں نا بنے دا لیکن مجبوری آئی تا و دا حکلہ لے دا کیڑھی مجبوری میں آدھا جے جے سینے جیجوں میں آشور زہرا دے بچڑے دے کلے مریوند دا دا دے کوئی پہاڑ دا مسائب ہے آدھا دیگر بھین ہوندی ہے میں دے تورن دا وین لیا آگی ہے میری بھیڑ دا خیمہ اکلہ بھی آراندہ ہے میرا دشمن کمینہ ہے میں دے دے زرباں چل سے دے کوشش کریں نا میں کتنے تو ہی پاڑ سکتا دیرا کوئی حصہ بچ گیا کالنا پرسوں اسے ٹائمی سے اشتہار جو لوہاں کھڑا ہے میں آکے آو کھاتی سا سو کھاتی سا پرسوں سات تو اٹھ میں آکے شڑے سا گوڑے دیا واگا آپ نپی بتا بھیڑی دے خیام دے نازدی کا کھڑ ہوتا ہے میں غیر سیدہ میکی میں بی بی دنا چاہا ہر ایک مسطور دنا غریب چیندری بھیڑی دے نائی چائے لیس حرما دے نائی چائے لیس دھیاں دے نائی چائے لیس چھے کر دے ہوتا ہی دے نائی چائے دے کیواما سنے دائی اس دے بعد دکھہ وین کی دس آدے علیکم منی سلام مرد دے سلام کی دبنید علیکم آکھا وین دے علیکم نسا کا علیکم نینسا کا دے نال دا سہلا ودائی میڈے مرد مک گئے میں دیا مستورا دینہ دیا اندر لانگا آدھکی میں آمان میڈے آبرو کٹے اوین میں زخم گنے چورا میڈی حالت ریک کے کئی مستور مرویزی میڈے کلو تو مرد نہیں دفنا سگا میں مستور کو کن گھر ویسا بینہ دیا اندر لانگا تو ایلی دا پترے میں بنتے ایلی ہاں تو اپنی فوج دا ذمہ دارہ ہے میں اپنے پور دی ذمہ دارہ آدھکی میں دیا مجبوریاں دیر ساری ان میں دے گھوڑے دیواغ دپڑا لے سام گئے بچی کو بھیجا سی ونگرہ زخنی کڑے اوکو آگ تیری فوج مک گئی ہے واگا میں کو چڑے بانج بھیڑی کو مل دیلے بچی ٹور دی ہوئی نیڑے آئی ہے جو میں عشور ہے دی کر دویلہ ہے بھیڑی دا خیمے دا دروازہ آج یہ واگا میں کو دے بانج بھیڑی کو مل غریبات ہے حالے تیرے واگا پکڑا دا ٹرائم نہیں آیا حالے میں خیام جوجڑے حالے میں دھیڑی کو سبر سمجھا مل حالے میں سجاد کو یتیمی دی پاک بجھا مل حالے میں میدان جوجڑے اتماع میں حجت کرنی ہے میں زین تو لاؤنے میں سجدہ دیوڑے جیتاں ڈلی ہوئی زین ہوئے پیچھے گھوڑا جانے تھے تسا جانا اسے لے بچی ماں تم کر کے آ دیے اوہ تا میڈی شتیمی دھٹا ہے مرہوم کافی فرمین انجلے اندر آئے اے جتنا میں پڑھتا رہی ہیں تسا روندے رہے تسا آزادہ آرہی ہیں میں آتنا جیاں ذکر پڑھن مالا میڈے لفظہ کو سن کے روندہ گیاں آپ دسا جانا حسین خیمہ دے اندر گیاں تبالہ تے بردے دارہ دیتھے راتواندی ہلکہ بان گیاں فناظرہ الہ خیم الاخوا بھرامہ دے خیمہ دو دیتھے سمہ الہ خیم والدل اکیل اکیل دی اولاد دے خیمہ دو دیتھے سو جرے پچھلی رات لمہ داری آئی فابا جدہا خالیتا نانی رجال وابا کہنا نسا والا طفال دیتھے سار خیمے دیوچھے مرد کوئی کوئی نہیں یا مستورہ روندیاں ودیار یا بچے روندے ودیار انہاں گھیرا آ پاتا ہے غریب آدھج کعبہ بان گیا ہے کھاڑ نہیں سکتا تورپیہ اوخہ میدے پاس ہے جتاں بیمار پوتر سکویا ہے بس یہوں کچھ میں پڑھنا جیتنا پڑھ گی اس تو ہی تھوڑا جلے بیمار پوتر دے خیمے دے سامنے پہنچائے بیمار دی آواز آئے یا امہ دی سنہ دینی الہ صدر رکھ پوپی بھاج جا میں کوئی سینے دی ٹیک دے میں دی مجبوری بڑھ گئی ہے کیڑی مجبوری ہے آدھا ہا دا ابن رسول اللہ یہ راگے کا نہیں جوانا نالا دا ہڑک اللہ پی آدھا ہے میں کوٹا میں ادھا استقبال کر رہا غریب دیا واہ دا یہ ستہ رہا تو بیمارے میں آپ نیڑے منج بیٹھ اسرار امامت نتے نیس رموز امامت سپورد کی دینیس موسیطہ کرنی شروع کی دینیس لب یہ ساری وزیعت نام ہے میں آخری لفظ بھیا پڑھتا یہ لے وزیعت مکند کی ہے آخری سترہ یہ زخمی تل یٹے کے اٹھتا ہے آدھے انتا قلیفتی اللہ حادل آیال والا تفال میں ویدہ پی آئے مستورا جانے تو جانے بہال جانے سادہ دار تھک ویسے ماتم کر کے ماتمیں تھک ویسے ماتم کریں میرے ایسге میرے ایسن بہال اللہ حادل میں ایسا میںently دار باہر آئے بچہ ہلکا چپ آتا ہے مستورا نماتم شروع تھی گئے مرہوم کافی فرمین بچہ غریب دیتا مند کو نبکیتا ہے جیلے کوئی سفر تھے میں نبیوں میں تھے بچہ جدا نہ تھی وہ کوئی بھینی پھوپیاں تھے ماں والے دھک رہنی ہیں غریب یتیماں دے پاس ریٹائے بالاندے پاس ریٹائے ایک ایک دامن چھڑوایا ہے پر او نائی چھڑے دی دیڑی عددی بھائیوالائی امام کو امامت دے اختیارات استعمال کرنے پائے گئے انگوشت امامت قلب مقدس دے پاس اشارہ کی دیس جی میں دامن نپی گھڑی ہے چھوڑ دیتا ہے سادیا پانج میں بیر میری دیب ویسی چاند قدمہ تے گئی ہے پچو حکل آئیے محلان محلان یبن زہرہ اوک کھوے لیتے وقت مادنہ سنے ایسے اتھا ہی روک گئی ہے ادنکی دیگرے میں ناؤ گھٹ رہے میں امامت دے کیوں چاہیائی آدھی امام دن آتا ہوں چاہیے ہم جو امام دی وسیعت بوری کرنی ہے کیڑی وسیعت امام آکھ آئیے ندہ محرم ہوئے اکیٹ ہجری ہوئے دیگردہ بھیلا ہوئے زخمہ کرنے چور ہوئے دوسری روایت انہا لکھے جینا چلن لگائے تورن لگائے بھیلا دے دا من کو نپس آدھی توقف یا خی حتہ آتہ زباد ویدہ جو یہ تا بھیل کو مل کے وائن آدھے جی میں نو ملنا چانی تا جی دام ہی محرم دیئے آدھے سوچ کے منگے مدینہ نہیں میں ڈاڑی غریبا آدھے ہوا شاہ منگ سا جہتے پھردیوں سے آدھے مانگ جو کیا منگنا چانے آدھے ایتینی بھی ایس سو بھینا تھی اگ میں کو پرانا چولا چانے یہ میں فضا کھڑی آئی آدھے دائی زہرہ آدھے ہن بھیرا کوئنیا بچنا آؤ اندھی امنی آدھی اممہ بھینا تا نوکی میں پتہ ہے جو نہیں بچتا آدھے تھرہ جمع آدھوں سانی تو پہلے اگری تا ڈی اممہ تی رے لے میں بیٹھی آمم یہ چولا جے رہ مانگدہ کھڑا ہے یہ چولا تا ڈی اممہ بیٹھی سیندہ آئی روندہ آئی میں آ کے روندھی کیوں آئیں آدھے اولی باس بھائی بڑھائی رے آدھے میری نام ہی دیدی گھر کو میرے غریب پامنے جیدہ یہ لباس چپاوے اندھا آخری ویدہ ہو سی نیباس تے علماء فرمینے سب تو زیادہ ویدے اکبر دے ہیں اکبر تو زیادہ ویدے مظلوم دے اپنے ہیں کیوں دہر ویدے کی تینس ویندائی خطبہ پڑھدائی والوینی کنے والاندائی والویندائی ناکہ دکھائیں دائی والاندائی والدستار دکھائیں دائی والا اپنا نصب دسائیں دائی اتنی دفعہ کیوں آئے اوندھی مثال بیان کریں نینہ ویلی بھری ہو یوں میں مردہ مستوران دی یا کلاخت لوٹی پائے ونجے مرد سارے مری ونجے نینہ ہکو بچ ونجے ساریاں مستوران دعا مگ دیا میرا اللہ سارا ہکو بچ گیا ہکو کجھنا تیوے والویندہ کرنا دائی دسائی دائی گھبری ہو نائی میں جیتا بتا میری ہان جاسی خلوص دیا سی نہیں کرنی چاہی دی ریا کاری جیوے چڑھ دا چمن بطول دا اجڑ دا پسہ سارا دی پور سے دے دے ماتم کار کار جلوز کٹ 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 گھر کے گھرے ونج سبزو جیوے سلم بھری رات پیان دی اللہ جانے حلی دی دی بارکوکی میں سبل اے سی نہ چاترہ números envie خل لے وہیں نبیاں دے بہر جیو جلے پران چولا پا کھڑے بس ترائی جو چار بیٹ جلے پران چولا پا کھڑے بھیڑا دے پران کیوں پہنے نمے نوے پا روکے دے جتنے آئے بہتن کی رائے دے کاتے لین ہی واسطے اندرو پرانا پہنے جو تُو ملنہ میں تیدے ملن دے کابل ہو اممہ دی واسیت پوری کرنی ہے میکو گال چمہ یہ میں کھلو تاہی آدھے آہ میرا گال ہاں دے کھڑو تی رہی ہے اگر نہیں آئی آدھے آہ میرا گال ہاں دے دیر پہی تھی دی دشمن تانے پیا دے دے پھینی دے اولے نگھین باہرہ میرا گھریبا آہ میرا گال ہاں دے آدھے جے گال چمہ نہیں تا انہوں نہ چمہ میں کونوں چمہ جنہوں دھار خنجر دی میں دروازے تیتروں یا نیسان میں آگسہ آمان فکو مسلم تھوڑے وچ مسلکو آمان کوئی نہیں آزا ابن رسول اللہ یہ کن سفہ پی کریں دے وے رسول اللہ پوترے خیام جو ٹوڑتا بھی ہے سباری تے اللہ جانے آپ چڑھے آئے یا بھینی چڑھایا ہے گال خیمہ دے اندر دی ہے کسے سائے میں مقدل نے وہ شخص نہیں کی تا البتہ اتنا لکھنے جیلے سواری ٹوریے اور روک گئیے اندھے رکان دیوی وجہ آئی اس دیتے ہی گھرانے تے کوئی اتنی غربت آگئیے لب زیادہ اللہ جانے کہندے دل دی دارد کتنا پیدا تھی دے البتہ جنہ دیاں چھوٹیاں تھی دیاں یقینا نونا کو پتہ لگ سی پیوں کتنے پیارے ہونے وہ این واسطے ہیوان لٹھا ہے جیرے آرش دے واسطے کھانے تے جوڑے آنے جیڑی سینے تے سمدھی آئی آج ایڈی قریب دی گئی ہے میڈے پیرانتے ہاتھ رکھے تھے ہیوان اگن آئی بدھنا ہیوان رک گیا ہے سوار کوئی آم نہیں ہجہ تے خدا ہے جاندہ ہے ہیوان کیوں رک گیا ہے جو گڑی ٹیس میری سینے تے سمدھی آئی وہ ہیوان نے سنبھا تے ہاتھ رکھی بھی آئی آم ہیوانوں دا تے چلا بنی آئی جاندہ آئی جیڑی میڈیاں اتنی ہم انتاں پہی کریں دیئے آج اینا دے باخت کوئی نینے اجڑا دی دی بھار غریب ڈٹھا ہے بچی کو پتہ لگ گیا ہے اٹھی کھڑا دیئے پیوزین تے آئی دی زمین تے آئی نکے نکے ہاتھ مان کیا دیئے بابا تے جی امامات دی کا سمیت رہے ڈاڑھی لگی ہے لیکن تے جے کو لوں پانی نہ مگ دی دے دی رہیاں بڑاو کا سوار تھی ہیں ایک دفعہ تلے لہیا مستورانہ حلکہ بڑھ گئے بچے جو گردوں آ گئے تھے دیا کے تلے لہیا ان کونے جی رہ دی کو ٹھوڑ دے ویلے خالی بلاوے غریب تلے لتھے آدھے بابا رانج نہ ہو میں مٹی تے بھائے اوہ تُو تریاں کالینہ تے بیٹھ رہے غریب مٹی تے بھائے گیا ہے نکے نکے ہاتھ بن کے آدھے بابا جھولی بنا غریب جھولی بنائی ہے آدھے اجازت دے میں تیڑی جھولی چھ بہنیاں آدھے آلاکھ دفعہ بھائے پیو دی جھولی چھ بہے کے آدھے اجازت دے میں مہیں تے دے گالی چھ بہنیاں یہ لے مہیں گالی چھ بہ دیاں ماسوماتیاں ہنجوں پہیاں لڑتیاں ہنجوں نان پہیاں لڑتیاں حسین دے جگر دے چھوڑیاں پہیاں چل دیاں آدھے لا توہرے کی قلبی بے تم ایک حسرہ تر سکینہ رو نہیں تے دیا ہنجوں میں دے جگر دے چھوڑیاں چل دیاں آدھے بابا میں دے واسج کوئے نہیں اور چھیکڑا سوال کےڑا آدھے جے رانج نہوں میں یک مشت خاکڑا بر سر من بے گزار بابا جیڑا گی ہے واپس نہیں والا تو ہی وینہ پہ ونیاں تو پہلے بک مٹی دا بھارچہ میرے سر جخاک پہچا اپنی آنکھ کی نال لے دھاوانی یتیم دھیا کیوے بس یومِ آشور جتنا میرے وصہ تھی چاہیے آخری منت خیام تو باہر آیا ہے باب دی شجاعت اتنی دکھائی ہے جو حملہ مقام ہے زل کوئی فل تک پہنچائے اتنی دکھائی ہے اپنی امڈی دا سبر کےڑھے لڑی کیسے تلوار کو نیامیچ باتا ہے برنجی میں لڑ دا ودائی دیکھانا لاکھ ہے اشتاؤں ناس ایلی نئی حسین ابن ایلی ہے جنا ایلی لڑ دائی پیچھولا شکوئے نان ہو نیا ایلن تا ودائی پوتل مار گئے نیس بھیرا تلوار نیامیچ باتیس وطہر کوئی مرانہ لائی کل ہمری مرانہ لائی میں سجدے تک پہنچنا سکتا آخری لفظ بھیا پڑتا زین زل جناچ انجل لوڑویں دائی جی میں تار شاہ خواہ آج لوڑ دیئے کہے لے سجے لوڑویں دائی کہے لے کھپے لوڑویں دائی البتہ ہی کہ دا والا ماندہ ارادہ کی دس لتھاوئی ہے والچڑاوئی ہے جی لے لہاندہ پی آئی من حاج الدمو علی کرنی گل پہ گانی لکھائے ہیوان کو پتہ لگے ہیوان آدھے لہاندہ پیئے جی لہان ماندہ لکھوئی نہیں تھوڑا سبر کر تاہ دا آخری دیئے تے میں کوئی آخری نوکری کرنے میں لہانا شبیر آدھے کی میں لہان سے آدھے تھوڑا سبر کر ہیوان اکلے پیر لمبے کی تین پچھلے پیر پچھا کی تین شکم زمین تلا کے آدھے ہون اللہ ہے آوڑا ہر آدھا موسیقی 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 ہار کو یہی ماران آلا ممبر چھوڑے نبیاں سارے دی ہار جاتے شہادت پڑھیں منی ہے ہار کو یہی ماران آلا کلہ ہائی ماری ماران آلا جہندے ہتھے جیڑی سے آئی ہون ظالم کمی نے ماری ہے مہی کی دارہ علمیت کھڑا پڑتا سید محمد یار نجوی پر میں نے جہندے کل تیر آئی ہون تیر مارا ہے جہندے کل نیز آئی ہون نیزہ مارا ہے جہندے کل تلوار آئی ہون تلوار ماری ہے سید میں کو معاف کرے سو جہیں حرامی کے میں سوٹی آئی ہون سوٹیاں مرے نہ آئی جہیں کو کائی سے نائی لب دی ہوتا تیرے تھے بک بھر بھر کے غریب دے زخمہ دے سٹے دائی رو کے آدھائی سجان کے مارو میری مہا پتولے میرے نانا رسولے ایک ظالم پتھر مارے پیشانی غریب دی پھاٹ گئی ہے دامن کمیز دچھے کے ارادہ کی تزمیں پونجھا دوجہ ظالم ترائش و بھتیر مارے جہرا سینے جمان لگ گئے دیکھو رومن آئے یا کوئی بندہ رہ گئی ہے میں آخر کوشش بھی آ کرے نہ جنا دے بھیرا ایج ودیاں میں زخمی تھی دے انہا دیا بھیڑی ستیاں کوئی نہیں پیانو نہیں آ بھیرا کو پتھر تیر پہ لگ دے بھیڑی دروازے تیرے دیا گھریئے وین کر کے آ دیئے جی میں ودہ مریدہ ہیں آج دیکھانا لی ماں ہو بیا جیری چکیاں پی ہی پی گئے کیاں پی بھیڑی دیا پی نکے